بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب تو جی آج کی ریسپی میں ہم بنانے جا رہے ہیں بیف یقنی پلاو تو ریسپی کا کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کریے گا آئیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بیف یقنی پلاو بنانے کیلئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے یہاں میں نے 750 گرام بیف میٹ لیا ہے جسے میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب ہم ایک پین لیں گے اور بیف میٹ اس میں ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی ون ٹیبل سپون اس میں ہم ثابت دھنیا ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون ہی اس میں زیرا جائے گا ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں سونف ایٹ کریں گے فائف ٹو سیکس اس میں ہم ثابت مرچ ایٹ کریں گے تقریباً فور گلاس اس میں ہم وارٹ ایٹ کریں گے اسے ہم اتنا بوائل کریں گے کہ پانی ہمارے پاس دو گلاس رہ جائے اور یخنی ہماری تیار ہو جائے تقریباً دو گلاس اس کے اندر ہم ہاف انین کو کٹ کر کے ایٹ کریں گے میکسیمم ہم فورٹی منٹس گوش کو بوائل کریں گے بلکل اچھی طرح سے سمپل میں نے ون کپ یوگرٹ بلینڈر کے اندر ایٹ کیا ہے چار سے پانچ اس میں ہم ہری لائچی ایٹ کریں گے ون بیگ لائچی ایٹ کریں گے ایک ادت بادیان کا پھول ایٹ کریں گے اور سمال سمال پیسز میں ہم جائفلن جویتری ایٹ کریں گے ون اس کے اندر بے لیو چاہے گا اور اسے ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر کے ایک سمودھ سا مکسیر تیار کر لیں گے یہاں میں نے تقریباً پائی فنڈر گرام رائس کو بھی ٹوئنٹی منٹس کے لئے پانی کے اندر سوک کرنے رکھ دیا ہے یہاں میں نے باسپتی رائس استعمال کیے ہیں آپ چاہے تو آپ کوئی سے بھی رائس استعمال کر سکتے ہیں چلی جی فورٹی منٹس بھی ہو چکے ہیں اور ہمارا گوش بھی بلکل اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے اب ہم یخنی اور گوش کو سپریٹ کر لیں گے اب ہم ایک پین لیں گے جس کے اندر ہاف کپ گھی ایٹ کریں گے اور گھی کو اچھی طرح سے پری ہیٹ کر لیں گے تقریباً ون پیاس میں نے اس میں کٹ کر کر ایٹ کی ہے ہم پیاس کو اچھی طرح سے گولڈن براؤن کر لیں گے ساتھ ہی ہم اینی کری لیوز بھی ایٹ کیے ہیں اسے ہم بہت ہی اچھی طرح سے گولڈن براؤن کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس کا کلر ٹرن ٹورز گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم اسے سپریٹ کر دیں گے فرام دی پین ہاف پیاس ہم پین میں سے سپریٹ کر لیں گے اور ہاف پیاس ہم پین میں ہی رہنے دیں گے اب ہم اس میں ون ٹیبلی سپون جنجر گارڈک پیسٹ ایٹ کریں گے ڈرائے مسالہ سے ایٹ کریں گے جس کے اندر ون ٹیبلی سپون اس میں ہم زیرہ ایٹ کریں گے ایک ادت بادیان کا پھول ایٹ کریں گے دو سے تین ہم اس میں بے لیفز ایٹ کریں گے ٹو پیسیس آف دارچینی ایٹ کریں گے اور سیون ٹو ایٹ کالی مرچ ایٹ کریں گے یہاں میں نے ٹین ٹو فیفٹین گرین چلیز کو چوپٹ کر کے ایٹ کیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ٹیمارٹرز دھنیا پودینہ اور گرین چلیز ایٹ کریں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور جو یوگرٹ کا مکسچر ہم نے تیار کیا ہے وہ بھی گریجویلی اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے گریجویلی ہم اس میں بوائل میٹ بھی ایٹ کر دیں گے اور اسے کور کر کے کوپ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایٹ پیس ٹین منٹس آفٹر ٹین منٹس انکور کریں گے بھنائے کا پروسیس بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے اس سٹیج پر ہم ون ٹیبلی سپون سالٹ ایٹ کریں گے بہت ہی اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے ساتھ ہی جو رائز ہم نے سوک کرنے کے لیے رکھے تھے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور ٹو گلاس اوپ اس میں یخنی ایٹ کر دیں گے اسے بہت ہی ہم لائٹ ہینڈ سے مکس کریں گے اور کور کر دیں گے ایٹ لیسٹ پیفٹین منٹس آفٹر فیفٹین منٹس انکور کریں گے ہم اس کی گارنیشنگ کریں گے ویڈ دی ہیلپ اوپ براؤن اینین اینڈ منٹ اگین اسے کور کر دیں گے ٹین منٹس کے لیے ہم اپنے پلاو کو دم دیں گے یہاں آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب آپ پلاو پہ دم دے رہے ہوں تو آپ کا فریم بہت زیادہ لو ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ سکس تو سیون منٹس لگیں گے اس کو دم دینے کے لیے آفٹر سیون منٹس ہم اسے انکور کریں گے بہت ہی زیادہ مزیدار بیف یخنی پلاو ہمارا تیار ہے اب ہم اسے سرف کر لیں گے آپ اس ریسیپی کو لازمی ٹرائے کریے گا اور اپنا فیڈبیک ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں کومنٹ کریں اور آپ کو منتutable ہی زیادہ میں اللہ حافظ موسیقی